اسلام علیکم میں ہوں محمد عمر جان دوستو جماعت اسلامی گزشتہ کہیں دنوں سے سند اسمبلی کی عمارت کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے اس دھرنے سے مختلف وقتوں میں بہت سے لوگ آ کر اپنے تقاریر کرتے رہتے ہیں یہ کل ہی کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے ممبر سوبائی اسمبلی عبد الرشید نے جس طرح کی زبان اور جس طرح کا لب و لہجہ اکتیار کیا وہ آپ کے سامنے ہیں آئیے سب سے پہلے ان کو سنتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے کرپٹ منسٹر بھڑک بھڑک کر کے عامریت کی نشانیاں بتا رہے ہیں تو ہم نے تو اپنے ہوش حواس میں اگر پہلی کوئی نشانی کہیں دیکھی تھی اور پہلی کوئی سیاسی جماعت دیکھی تھی جس نے عامریت کی گود میں پناہ لی تھی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور سعید غنی خاص خیلی صاحب کبھی آپ اپنا نام پہ پورا لکھا کریں کراچی کے تو آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سعید غنی جامع قلات پہ اتر کی دکان بیچ رہا ہے یہ آپ کی ہے تو کراچی والوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا حسب نصب کیا ہے چار سال میں تو عبد الرشید نے اس کان سے سنا ہے لیکن یہاں سے نہیں نکالا پیٹ میں رکھتا ہے اگر آپ نے پتر ماننے کی کوشش کی تو آپ کو چنیسر گوٹ کے منشیات فروشوں کے پیچھے بھی پناہ نہیں ملے گی میں وہ یہ بات یاد نہیں دلانا چاہ رہا کہ جب دو ہزار ایک میں آپ یوسی نازم کے امیدوار بنے تھے تو آپ جماعت اسلامی کے ووٹے سے جیت کر آئے تھے ہماری یہ غلطی اعتراف کرتے ہیں ہم نے اپنے کندے پہ بٹھا کر یوسی نازم آپ کو بنایا تھا گفتگو آپ نے سنی یہ گفتگو ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے جو شدید ذہنی استراب کا شکار ہے یہ جو صاحب ہیں عبد الرشید صاحب یہ خیرات میں ملی ہوئی ایک نشست پر لیاری سے ممبر صوبائی اسمبلی نامزد ہوئے ہیں لیاری میں ان کے کارنامے کیا ہیں لیاری کے لوگ آپ کو بہتر انداز میں زیادہ بتائیں گے جماعت اسلامی سندھ کی صوبائی اسمبلی کے سامنے تقریباً سولہ دنوں سے دھرنا دے کر بیٹی ہے اس سولہ دنوں میں انہوں نے اس اسمبلی کے سامنے جس نے پاکستان کے حق میں سب سے پہلے قرارداد منظور کی تھی کبھی آپ کو کھرکٹ کھیلتے ہوئے کبھی وہ چھلتے کھوتتے ہوئے یہ نظر آئیں گے ان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے عوام ان کو اور ان کی دوسری بی اور سی ٹیم کو یکسر مسترد کر چکی ہے اور جناب عبد الرشید صاحب جو ممبر سبائی اسمبلی ہیں انہوں نے جس قسم کی زبان اور جس قسم کا لب و لہجہ جس قسم کی نفرت انگیزی بیان کی ہے اس سے یہ بالکل ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ شدید ذہنی مسائل سے دو چار ہیں اور نہ صرف مسائل سے دو چار ہیں بلکہ ذہنی طور پر پسماندہ بھی ہو چکے ہیں وہ اپنے قدس سے بڑھ کر بول رہے ہیں اور یہ بھی بڑی عیرت کی بات ہے کہ جماعت اسلامی میں نعیم اللق صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ اجازت دے رہے ہیں ایک بونے کو کہ وہ اس قسم کی زبان استعمال کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بتانے کے کہ عامریت کے پردے میں کون پلا کس نے پروان چڑھائی یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب یونیورسٹری میں ان کا کردار کیا ہے سندھ یونیورسٹری میں ان کا کردار کیا ہے ڈاؤ میڈیکل کالج میں یہ کیا کرتے رہے جنہ میڈیکل کالج میں کیا کرتے رہے داؤد انجینئرنگ میں اینڈی انجینئرنگ میں یہ کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ کیا کرتے رہے اسی مکروہ چہرے کے ساتھ اور وہ پر فریب نعرے جو عوام کو اپنی طرح متوجہ نہیں کر سکتے ہیں عوام کی توجہ آسل کرنے میں یہ مسلسل درنے پر بیٹھ کر سولہ دنوں سے ناکام ہونے کے بعد یہ ذاتی عملوں پر اتر آئے انہوں نے پاکستان پیپرس پارٹی کراچی ڈیوزن کے صدر جناب سعید گنی کو سعید گنی خاص کھیلی کبھی منشیات پروش کبھی رشوت خور کہہ کر پکارا دوستو جس قسم کی مدلل انداز میں بردباری کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سعید گنی صاحب پاکستان پیپرس پارٹی کے محقف کو بیان کرتے ہیں اور اس کی ترجمانی کرتے ہیں اس سے جہاں تیری کے انصاف والوں کی نیندے آرام ہیں ماجر کومی مومنٹ یا متحدہ کومی مومنٹ یا پی ایس پی کے لوگوں کی نیندے آرام ہیں اب پتا چلا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی بھی نیندے آرام ہو چکی ہیں جناب رشید صاحب آپ زندگی بھر لیاری سے کوئی نشست نہیں جیت سکتے ہیں جس طرح آپ کو جتوایا گیا وہ سب کو پتا ہے اپنی حد میں رہے اپنی اوقات میں رہے اپنے قد سے بڑھ کر باتیں مت کریں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ نے ہمیشہ اس شہر میں داخلے کے لیے چور راستوں کا انتقاب کیا آپ آمیروں کے آکسیجن سلنڈر سے آکسیجن لے کر پلتے رہے اب کراچی کے عوام آپ کو سندھ میں خصوصاً کراچی میں الشمس اور البدر کا کردار ادا کرنے نہیں چھوڑیں گے آپ کاس کے لیے کہہ کر کس کا تمصور اڑا رہے ہیں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ ذات برادری نسل پرستی کو آبا دے رہے ہیں اگر آج کراچی کے کاس کے لیے سڑکوں پر نکل آئے نا تو پھر آپ ادارہ نورک میں بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں فقر ہے کہ سعید گنی صاحب شہید عثمان گنی کے گھر پیدا ہوئے ہمیں یہ بھی فقر ہے کہ سعید گنی گریبوں کی بستی چنہ سر گھوٹ میں پیدا ہوئے ہمیں یہ بھی فقر ہے کہ سعید گنی خاص کے لیے گرانے میں پیدا ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن خاص کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن اور رہنما خاص کے لیے آپ منشیات پروشوں کو جنم دے کر اپنے امیدوار بنانے والے آپ ہمارے رہنماوں پہ منشیات پروشی کے الزامات مت لگائیں آپ جائیں سندھ سمبلی میں سعید گنی کا سامنا کریں آپ جائیں ان پر سوالات اٹھائیں ان پر تنقید کریں ان پر باتیں کریں لیکن آپ یہ ہیں یہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بتانے دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہونے پر فقر ہے ہمیں شہید زلفکار علی بٹو کے پیروکار ہونے پر فقر ہے ہمیں بین ازیر کے سپائی اور جیالے ہونے پر فقر ہے ہمیں چیئرمن بلاول بٹو کی قیادت پر فقر ہے ہمیں سعید گنی کی صدارت پر فقر ہے آپ بیٹے رہے اسمبلی کے سامنے ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا ہم آپ سے ڈائلوگ کرتے رہے ہاں ٹھیک ہے ہم ایک سیاسی پارٹی ہے ہم اتیاد بھی کرتے ہیں ہم انتخابات میں بھی جاتے ہیں ہم مختلف لوگوں سے انتخاب کرتے ہیں یہ آپ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی جماعت اسلامی کے کندوں پر بیٹھ گئے ہیں ہم نے آج تک کندوں کا سفر نہیں کیا بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک کندوں پر سوار ہو کر کوئی اقتدار آسل نہیں کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پھانسیوں پہ جھول کر پھانسیوں پہ لٹک کر عوام کی بلبوتے پر عوامی طاقت سے اقتدار آسل کی ہے اور جمہوریت میں آج آپ ہنیمون منا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کرکٹ کل رہے ہیں وہ جمہوریت بھی شہید محترمہ بینظیر بٹو کے خون کے تفیل آپ لوگوں کو ملی ہے اگر ہم آج سودے بازیاں کرتے یا ہم کندوں پر سوار ہوتے یا ہم گودوں میں پلتے تو ہم پانسیوں پہ نہیں جھولتے ہم شہید نہیں ہوتے ہماری شہادت کی گوائے اگر چنے سر گوٹ میں محمود آباد کا قبرستان ہے ملیر میں دلبوت کا قبرستان ہے میوہ شاہ کا قبرستان ہے اور گھڑی قدابش کا قبرستان ہے ہم نے کبھی الفاظوں کے ذریعے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر قسم کی تشدد کو رد کرتی ہے اور جس قسم کے احساس کمتری کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا مداوہ آپ کی اپنی پارٹی کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں سے کاراچی کے باشعور عوام سے ہماری یہ گزارش ہے وہ ان سازشوں کو ان سازشی اناثر کو سمجھیں جو لوکل گورنمنٹ کی بل کی آڑ میں اس شہر کو ایک مرتبہ پھر کشتخون کی طرف لے جا رہے ہیں اس شہر کے امن کو اس شہر کی سنتی ترقی کو روکنے کے لیے منفی اتکندوں اور اوچھے اتکندوں پر اتر رہے ہیں آپ دیکھئے وہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں جنہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا نہیں کیا ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں آؤ آؤ جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ ورنہ پاکستان پیپس پارٹی ہم سے یہ سب بھی چھین لے گی لیکن آپ یقین کریں کاراچی کے باشعور عوام کاراچی کے تمام علاقوں کے عوام جن کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل ذات مذہب سے ہو زبان سے ہو وہ سب پاکستان پیپس پارٹی کے پرچم تلے یک جائے اور میں پاکستان پیپس پارٹی کے ایک اتنا کارکن کی حیثیت سے پاکستان پیپس پارٹی کے صدر کراچی ڈیوزن جناب سعید گنی کے کلاف لگائے گئے تمام الزامات کو رد کرتا ہوں اور جس قسم کی زبان جماعت اسلامی کے ممبر سبا اسمبلی عبد الرشید نے استعمال کیے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بالک نظری کا ثبوت دے اور ایسے لوگوں کو لگام دے تاکہ مستقبل میں وہ جماعت اسلامی کے ساکھ کو مزید تباہ و برباد کرنے کا سبب نہ بنے کراچی کے عوام سے میری یہ گزارش ہے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے صفوں میں مضبوطی لائیں یہ بل جو بلدیاتی بل کے نام سے ہے دوہزار اکیس کی جو منظور ہوئی ہے اس سے اختیارات میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان پیپرز پارٹی کبھی بھی عوامی اختیارات کو سلب نہیں کرتی جمبوری روایات کو مسک نہیں کرتی پاکستان پیپرز پارٹی وہ وائد پارٹی ہے جس نے پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات اس کو سنب دیئے جناب آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان پیپرز پارٹی نے اس ملک میں جمبوریت کے لئے بیچ بہا کربانیاں دیئے کارکنوں میں شہید ناصر بلوچ شہید ایاسمو ادریس بیک ادریس توتی رزاق جرنا عثمان گنی کی صورت میں قائدین میں شہید ظلفکارلی بھٹو کی صورت میں مرتضی بھٹو کی صورت میں نصد بھٹو کی صورت میں شانواز بھٹو کی صورت میں اور شہید دختر مشرق محترمہ بین ازیر بھٹو کی صورت میں پاکستان پیپرز پارٹی نے اس ملک میں جمہوریت کی سربرندی کے لئے عظیم کربانیاں دیئے میری درخواست ہے کہ آپ پاکستان پیپرز پارٹی کے دست و بازو بنیں پاکستان پیپرز پارٹی کے شانہ بشانہ چلیں اور اس شہر سے دیشتگردوں کے نسل فرستوں کے مذہبی منافقوں سے آزادی دلانے کے لئے اس شہر کو آزاد کرنے کے لئے پاکستان پیپرز پارٹی کا ساتھ دیں پاکستان پیپرز پارٹی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد جیئے بھٹو جیئے عوام جیئے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو